لیکن سیچویشن جتنی پلیننگ ہوتی ہے اتنی خراب ہوتی جاتی ہے عمران خان کے مخالفین کے لیے آج جو طوفان اٹھا ہے ساری دنیا میں صرف بھارت میں خوشی منائی جا رہی ہے برطانیہ میں جرمنی میں جاپان میں امریکہ میں فرانس میں ہر جگہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا مقدمہ ہے دہشدگردی کا لیکن دہشدگردی کا مقدمہ کیا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوترس کے نمائندے نے بیان دیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ تعمل کا مظاہرہ کیا جائے گا اور انسانی حقوق کا احترام کیا جائے گا یہ بھئی ترجمان ہے جنہوں نے پاکستان میں کشمیر کے حق میں بیان دیا تھا کشمیر کی آزادی کے حق میں کشمیری عوام کے حق میں کہہ سکتے ہیں اور ان پر انڈیا میں بڑی نکتہ چینی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا احترام گئی ہے ان کے ایمہ پر شیکٹری جنرل کے ایمہ پر دیا ہے ادھر اپنا امارات کے حکومت جو ہے وہ بعض اداروں سے گفتگو کر رہی ہے تو دنیا بھر میں ویلا کا نوم چمسکی کا کل آپ کو بتایا تھا اور بہت سے آرٹسٹ اور بہت سے وکالہ اور بہت سے دانشور اور جو سبل سوسائٹی کی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ الگ شور مچا رہی ہیں دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے جس کی وجہ سے کیس تو ان کا کمزور ہو گیا اب یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے پلان یہ ہے کہ ایک آدھ مقدمے میں جس میں کوئی شبایت فرام کیے جا سکیں یا بس چلے تو ان کو ناہل کر دیا جائے اور باقی میں سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے چیئے ویسے حکومت جو بھی حربے اپناتی ہے آرون صاحب وہ عمران خان صاحب کے حق میں جاتے ہیں جیسے یہ دہشتگردی کے مقدمے کی تفصیلہ آپ نے دیئے جلسوں سے خوف زدائیں یہ خان صاحب کے مقبول